پرطول جی راجع کے مکہ منتری نے جیسے اپنا اپلائی فائل کیا الیکشن کمیشن نے اب ان کو کہا ہے کہ پیش ہوئی ہے سامنے پس ملی آئیے یا اپنے اپل کے ذریعہ آئیے اپنا اس چینڈ رکھنے کے لیے ہیرنگی دھنا دیکھیں ہم نے پایا تھا کہ مانی مکہ منتری جی نے مکہ منتری اور مائننگ منتری رہنے کے بوجود مائنس کلیز اپنے نام پر کیا تھا اور بجابتہ اس کے لیے سٹیٹ انویرمنٹل اسسمنٹ کمیٹی میں اپلائی بھی کیا تھا اس میں انہوں نے مکہ منتری آواز کا پتہ نہیں دے کر اپنے حرمو آواز کا پتہ دیا تھا تو ہم اس معاملے کی شکایت کرنے راجع بھون گئے تھے اور راجع پالنی سے الیکشن کمیشن بھیجا تھا جہاں سے یہ دوکیمنٹس چیف سیکرٹری کے پاس وریفائی کرنے آیا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹس دیا انہوں نے ٹائم مانگا الیکشن کمیشن نے فرسے انہوں نے نوٹس دیا انہوں نے اپنا جواب دیا ہے اب فائنل ہیئرنگ کی باری ہو گئی ہے لیکن ہمیں پورا وشواس ہے کہ ایسا کوئی دوسرا ہی تھا ادھاران دیش میں نہیں ہے کہ جب مکہ منتری نے اپنے ہی بھاگ کے مائننگ لیز کو اپنے نام کر لیا اور انتطا ہمیں لگتا ہے نیاکی جیت ہوگی آپ کی پرٹیکل پارٹی بھی ایک اس میں پارٹی بڑھیں ہماری پارٹی سے جو بھی الیکشن کمیشن نے پوچھا ہے وہ ہم ضرور اس تحتی پر دیں گے لیکن ہمارا بہت سٹرونگلی اس بات کو ماننا ہے کہ مکہ منتری جی نے گلتی کی ہے اور یہ قانونی تقنیکی چیزوں کی بات کرتے ہیں دو سپریم کول کے پروف نیادیشوں سے انہوں نے بلا مانگے اپنین مانگوا کر ایک باہر پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ انوسینٹ ہے جو ہمیں لگتا ہے غلط ہے کیونکہ معاملہ نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ اوچھے نیالے میں بھی سب جوڈیس ہے ہماری پارٹی سے جو بھی انفرمیشن الیکشن کمیشن نے مانگا ہے یا جو بھی ہمیں اس دن کھڑے ہو کر بولنا ہوگا ہم ضرور بولیں گے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ انترطہ مکہ منتری جی کی گدی جانے والی ہے سینئر سماجبادی پارٹی کے لیتا ہے کل وہ ریلیس ہوئے جن سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں لگتا ہے مجھے کہ آزم خان صاحب کا سماجبادی پارٹی سے چار دشک کے آس پاس سے سممند رہا ہے وہ ایک بڑے لیڈر ہے لیکن انہیں سمجھنا چاہئے تھا کہ ونشوادی پارٹی میں کسی ویکتی وشیش کا کوئی اہمیت نہیں ہوتا صرف جو ونش کا جو واریس سے جو راجکمار ہے راجکماریاں ہیں ان کی ہی پوچھ ہوتی ہے تو آزم خان صاحب اگر یہ سوچ رہے تھے کہ ان سے جیل میں مینے لے لوگ جائیں گے ان کی پارٹی ان کے لئے سٹینڈ لے گئے تو مجھے لگتا ہے انہیں بہت پہلے سمجھ آنا چاہیے تھا کیونکہ بھاجپا ہمیشہ کہتی رہ گئی ہے کہ ونشواد کی جو راجنیتی ہے وہ دیش کے لیے سب سے خراب ہے ایک ہی ونش کا آدمی مکھے منتری بنتا اس کا بیٹا مکھے منتری بنتا ہے اس پر روک لگنی چاہیے لیکن شاید آزم خان نے اس سمجھ دے میں بہت دیر کر دی لیکن راجستان کے مکھے منتری کے بیان کی جتنی نیندہ کی جائے کم ہے آج تک ہم نے کسی مکھے منتری کو یہ کہتے نہیں سنا کہ ریپ اور انیمپلائیمنٹ کا سیدھا سادھا لنک ہے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ مانسی کروکسن کا سنتولنگ گروڑا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے راجی میں رین پاس میں ہونے ایک بار علاہ ضرور کرانا چاہیے کیونکہ کوئی مکھے منتری اس طرح کی بھاشا نہیں بولتا ہے اور راجستان میں ریپ کے کیسز کی سنکھیہ سب سے زیادہ ہے اتر پردیش سے بھی بہت زیادہ ہے جبکہ اتر پردیش ان سے آبادی میں تین گناہ چار گناہ بڑا راج ہے تو راجستان میں یہ اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے ایک نیا جو انیمپلائیمنٹ کا مددہ ہے اس پہ ہی چرچہ شروع کرانا چاہتا ہے جو دکھت ہے بیسے دونوں نظریہ سے دیکھیں تو ان کی یہ فیلئر ہے ایمپلائیمنٹ بھی دیں نہیں پارے ریپ بھی نہیں روک پارے میلے مافی مانگنی چاہیے سارجنی گروپ سے